اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میر چینل مید ہے کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو پاکستان اور انڈیا میں جو ہے وہ مون سون کا ویدر ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس سیزن کے اندر کیٹس کو جو پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہے وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور میں بہت ڈیٹیل میں جو ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والی ہوں تو میں آج سے اس کی سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں جس میں میں چار سے پانچ ویڈیوز شیئر کروں گی اور ڈیٹیل سے اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گی اور آپ لوگوں کو اگر کوئی پرابلم فیس کرنے کو مل رہی ہے اس مون سون کے ویدر کا وہ بھی بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتاؤں گی تو شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ابھی اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو جلدی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور آپ لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہیں کائنڈلی ویڈیوز کو لائک کر لیا کریں اتنی اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے لے کر آ رہی ہوتی ہوں نالج والی اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دینے چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ لوگ اسے ڈیٹیل سے بات کرتی ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے وہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور بارش کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اپنے گھر میں بلیاں پالی ہوئی ہیں ان کو بہت ساری پرابلم فیس کرنے کو مل رہی ہیں جس میں سے دو پرابلم ایسی ہوتی ہیں میجر پرابلم ہوتی ہیں جن کا بہت زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور پھر لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہ اس موسم کی ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے جس سے کیٹس کو مسئلہ آتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موسم تو بہت پیارا ہے لیکن یہاں پہ ہوا بلکل بھی نہیں چل رہی یعنی کہ حبز کا یہ موسم ہوتا ہے بلکل حبز ہو رہا ہوتا ہے اس موسم کے اندر حبز بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیٹس کو جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فنگل انفیکشن کا موسم کے اندر کیٹس کو سب سے زیادہ فنگل انفیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فنگل انفیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو اس کی سب سے بڑی وجہ بتاتی ہوں کہ کیٹس کو اس موسم میں ہی سب زیادہ فنگل انفیکشن کیوں ہوتا ہے تو اس کی ریزن یہ کہ اس موسم میں حبز بہت زیادہ ہوتا ہے جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا زیادہ حبز ہوتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں خود کو بھی پسینہ آتا ہے تو ہم اگر باہر جا کے بھی کھڑے ہو جائیں تھنڈی ہوا میں بھی کھڑے ہو جائیں تب بھی ہمارا پسینہ سوکتا نہیں ہے تو اسی طریقے سے کیٹس میں بھی سیم یہی چیز ہوتی باڈی کے اندر بھی مویسٹر آتا ہے اور وہ ڈرائے نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کیٹس کو فنگل انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے زیادہ تو ان کیٹس کو ہوتی ہے جن کو ہیر میٹس کی پرابلم ہوتی ہے یعنی جو گچھے گچھے بنے ہو ہوتا ہے باڈی کے اندر وہاں تو سب سے زیادہ مویسٹر پیدا ہوتا ہے اور اس سے ان کو فنگل انفیکشن کی پرابلم ہوتی ہے جو دوسری ریزن ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنی کیٹس کو نہلاتے ہیں اور آپ اس کو بلوٹ رائے نہیں کرتے آپ لوگیں سوچتے ہیں کہ گرمی ہے چلو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑتے ہیں وہ خود ہی سوک جائے گی تو سب سے بڑی غلطی آپ لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے کیٹس کے اندر وہ مویسٹر رہ جاتا ہے جس سے کیٹس کو فنگل انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ کیٹس جو ہوتی ہیں وہ گیلی جگہوں پر بیٹری ہوتی ہیں یا آپ ان کو تھوڑا بہت پانی ان کی باڈی پر لگا دیتے ہیں تو وہ سوکتا نہیں ہے وہ پانی آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرمی میں ہے تو وہ ادھر دھر گھومے گی تو وہ خود ہی سوک جائے گی جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا سب سے بڑی غلطی ہی آپ لوگوں کی یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیٹ کو فنگل انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے فنگل انفیکشن کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے میں ٹرانسور بہت جلدی ہوتی ہے ایک بلی سے دوسری میں دوسری میں سے تیسری میں اور تیسری سے چوتھی میں بہت جلدی ٹرانسور ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں دس بلیاں ہیں تو ایک سے دس میں بھی ٹرانسور ہونے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں بات کریں انسانوں کی تو انسانوں میں بھی یہ چیز ٹرانسور ہو سکتی ہے اسکن ڈیزیز وغیرہ کیٹ سے لگ جاتی ہے انسانوں میں اور خاص طور پر بچوں کے اندر تو بہت زلدی ہوتا ہے کیونکہ ان کا ایمیونٹی سسٹم اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی بلی ہے جس کو پہلے سے فنگل انفیکشن ہو گا وہ پریگننٹ ہے تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اگر بچے ہوں گے تو ان کے اندر بھی فنگل انفیکشن ہو گا تو آپ نے اس کی بھی بہت زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے یہ بات بات کرتے ہیں دوسری چیز کی جو کیٹ کو بہت زیادہ ایفیک کرتی ہے کیٹ کو اکثر اس موسم کے اندر نمونیاں ہو جاتا ہے اس کی وجہات بھی حبس کا موسم ہی ہوتا ہے کیونکہ اس موسم کے اندر موشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیٹ سانس وغیرہ لیتی ہیں اس میں بھی ان کو کافی زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے لنگز کے اندر بھی پانی پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ اپنی کیٹ کے اندر تھوڑی بھی چینجنگ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اگر اس کو سانس لنے میں پرابلم ہو رہی ہے اس کو کسی قسم کا نزلہ ہو رہا ہے یا کچھ اس طرح کا چھیکے وغیرہ اس کو ہو رہی ہیں تو آپ نے فوراں اس کو ویٹ کو دکھانا ہے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رگنا ہے کہ اگر آپ کی کیٹ کو کوئی فیور وغیرہ ہو رہا ہے یا پھر وہ مطلب تھوڑا ڈاؤن ڈاؤن فیل کر رہی ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھی نہیں رہی ہے یا کھانا پینا اس نے بلکل چھوڑ دیا ہے یا اس کو نزلہ وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ نے فوراں ہی ڈاکٹر کو دکھانا ہے اب آپ لوگ کہی ہوگا کہ آپ نے فنگل انفیکشن کو تو بتا دیا اب آپ اس کا سلیوشن بتائیں تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو فنگل انفیکشن کا سلیوشن بھی بتاؤں گی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ